اگر کسی لقصان پہنچایا سنسط کے شیدکالین ستر کے دوسرے دن سوویدھان دیوست پر شروع ہوئی بحث راجصبہ میں بھی آگے بڑی کل سونیا گاندھی دوارہ لگائے گئے آرو پر کہ آج وہ لوگ سمویدھان کی دوہائی دے رہے ہیں جن کا سمویدھان بنانے میں کوئی یوگدان نہیں ارون جیٹلی نے کہا کہ وہ جس سنگھٹن سے آتے ہیں یعنی RSS کے شیامہ پرساد مکھر جی سمویدھان سبھا کے سدس سے تھے جیٹلی نے امرجنسی کا حوالہ دے کر کانگریس پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ بھارت میں عام جنتا کی آزادی کے ساتھ کھلوار نہیں ہونا چاہیے جو ستر کے دشک میں کانگریس دوارہ آٹکل 21 کو سسپنڈ کر کے کیا گیا سنسط کو اس بات کے لیے آشوست ہونا چاہیے کہ کم سے کم اب کبھی آٹکل 21 سسپنڈ نہیں ہوگا لوگوں کی آزادی نہیں چھنے گی جیٹلی نے آمیر خان پر چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی آ کر ٹی وی پر اور سہنشیلتہ پر کچھ بھی بولتا ہے اور دیش میں اور سہنشیلتہ پر بحث چھڑ جاتی ہے دوسری طرف راج صبح میں کانگریس کے نیتا غلام نبی آزاد نے آج بی جے پی کو جم کر آڑے ہاتھوں لیا آزاد نے بی جے پی اور سرکار پر اور سہنشیلتہ کا ماحول تیار کرنے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ اگر کیندر خود او سہنشیل ہوگا تو یہ او سہنشیلتہ نیچے تک جائے گی آزاد نے ایک کے بعد ایک ٹی کھے وار کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں بی جے پی نے جو بھی کیا ہے وہ او سمویدھانک ہے غلام نبی آزاد نے کہا کہ بی جے پی سمویدھان کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف بھارت کے پہلے پردھان منتنی اور ان کے کانٹریبیوشن کو نظر انداز اس حد تک کرتی ہے کہ ان کا نام تک نہیں لیا جاتا غلام نبی آزاد نے کہا کہ بی جے پی کا اپنا کوئی اتحاس نہیں ہے آج جتنے بھی نیتا دیش میں ہیں وہ دراصل سب کانگریسی ہیں غلام نبی آزاد نے بی جے پی پر دیش کو بانٹ کر راج کرنے کا آروپ لگایا بی جے پی کے اوپر اور وہ یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ بی جے پی امبیڈ کر کے شبدوں کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہی ہے ہمارے نیتاؤں نے آزادی کی لڑائی میں سالوں سال جیل میں بتائے ہیں بی جے پی کا آزادی کی لڑائی میں کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے یہ بھی کہا غلام نبی آزاد نے پہرال ٹیکھیں حملوں اور بحث کے بیچ ایک راحت دینے والی بات یہ بھی رہی کہ پردھان منتری نرین موڈی نے سونیا گانڈھی اور منوہن سنگھ کو چائے پر آمنتریت کیا اس کا نیوتہ دیا جس نیوتے کو سونیا گانڈھی نے سویکار بھی کر لیا اور چائے پر یہ چرچہ رائے گا نہ جائے اس لیے آج لوگ صفحہ میں پردھان منتری نے بی جے پی اور کانگریس میں کل سے چل رہے واقعید کو تھوڑا ویرام دیا موڈی نے کہا کہ اس دیش کو سمویدھان سمت چلانے میں سبھی پردھان منتریوں نے یوگدان دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دیش کو چلانے میں سبھی سرکاروں نے اپنا یوگدان دیا ہے حالانکہ موڈی نے اپنے چر پرچت انداز میں دیش کو بنانے کا شرے ایک بار پھر دیش کی غریب جنتا اور کسانوں کو دیا دیش کی غریب جنتا ظاہر ہے پہلے ارنجیٹلی نے جواب دیا پھر غلام نبی آزاد نے جواب اس جواب کا جواب دیا اور انہوں نے کافی کڑے شبدوں میں کہا کہ کیا آخر ایسی بات ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار پنڈی جوالال نہرو کا نام تک لینا نہیں چاہتی ہے اور بھی تمام طریقے کے آروپ لگائے لیکن شام ہوتے ہوتے پردھان منتری کی سپیچ ابھی ابھی لوگ صبح میں ابھی ابھی فوراں ختم ہوئی ہے جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں لیکن موٹی موٹی بات جو انہوں نے کہیں وہ یہ کہ ریکنیشن ہے سبھی سرکاروں کا اور سبھی پردھان منتریوں کا ظاہر ہے یہ غلام نبی آزاد کے اس بات کا جواب تھا جہاں انہوں نے یہ کہا تھا آج ہم چرچہ کر رہے ہیں جائزہ میں جائزہ لے رہے ہیں کہ سمویدھان پر جو یہ بحث چھڑی ہے وہ آخر آج اور کل ہی تک سیمت ہے یا آگے بھی جائے گی ہمارے ساتھ راجو ویڈکر سینر جنرلسٹ ہیں ہمارے ساتھ جاگردار صاحب ہیں ایم آئی ایم کے نیتا ہیں شتیعاق جاگردار ہمارے ساتھ امر مری شرما بی جے پی کے نیتا ہیں وہ جڑیں گے فون لائن پر سوال سب سے پہلے چونکہ جو کہا گیا ہے تینوں چاروں طرف سے اور کس لحاظ سے وہ باتیں کہی گئی ہیں اس پہ جو ہے وہ ایک سینر جنرلسٹ کا ویو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے راجو ویڈکر کس طرح سے دیکھتے ہیں آج آپ ارون جیٹلی کے بیان کو پھر غولہ ام نبی آزاد اور اس کے بعد پردھان منتری سب سے پہلے بات تو یہ امبیڈکر کی جو ایسو کچھ سی جو جائنٹی ہے اس تو اٹلسٹ میں کئی کاریکرم کیے گئے ہے اور اسی ساتھ یہ سب ویدان دین دیوست کل سے یہ بحیث شروع ہوئے اور اب تک بی جے پی آر ایس از کو ایک پارکاست پارٹی مانا جاتا تھا تو ابھی وہ کہیں بھی موقع یہ نہیں چھوڑے گی کہ کافی انہوں نے ویسے ابھی کیا بھی جو لنڈن آؤس کو اپنایا ابھی ممبئی میں امبیڈکر کا میموریل بنا تو اس کے اوپر ہر ایک جن ایک اپنا پکش رکھنے کا پرائیاس کرے گا اور جب تک کانگریس نے آج تک اپنے آپ کو سکولر کا دعواء کرتے کئی سال بیتا ہے تو اس کو کئی نہ کئی وہ دوش دکھانے کا دو پرائیاس تو جاری رہے گا تو یہ آروپ پرتیار آپ کا دور مجھے لگتا کچھ دیر دور دن تک چالو رکھے گا جیسے ابھی ہم نے جیسے جیٹلی جی نے کہا کہ ایمرجنسی ہو تو سب سے بڑا انٹولرنس کا تھا آپ نے آرٹیکل 21 سسپنٹ کیا لائف ٹو لیبرٹی ہو تو مہراد جی صاحب کے زمانے میں ایسا بنائے کہ اس کو کبھی بھی ہو گا جی تو یہ مجھے لگتا ہے جیسے کہ 125 بھی یہ جو جی بابا صاحب کی اور روطہ دیا پردان ماندری نے ایکسپ کیا کہ جی ایسی ٹی کا بلے اور کافی جو ایکزی کام ہے پارلیمنٹ میں وہ سچارو رکھے سیاسی مائنے اگر ہم نکالیں ظاہر ہے کام بھی ہو نا ہے دونوں پارٹیوں کو اپنی سیاست میں اپنا رسوخ بھی رکھنا ہے پھر اگر ہم غلام نبی آزاد کے بیان پر ڈالتے ہیں تو ان کی سب سے زیادہ ناراضگی اس بات پر تھی کہ سمویدھان کی پوری چرچہ میں سرکار نے پنڈی جوال نہروں کا کہیں بھی نام نہیں لیا جائز ہے کیا یہ اتراز بولا نبی آزاد تک وہ تو ان کا آروپ ہے نام لی نا دیکھ کس نیتا کا نام لی نہیں لی نا جب تک کانگریس کا اتنا لمبا دور رہا تو انہوں نے اس زمانے میں کبھی صبح بہت بہت زکر نہیں ہوتا تھا تو یہ اچھا یہ برا ہم نہیں کہ سکتے مگر لی نا چاہیے تھا کیونکہ پہلے پتہ کئی سال پردان منتری رہے کافی کاف انہوں نے کام دل بنے سنگھٹو کبھی بھی کانگریس یہ دعوی نہیں کر سکتے کہ آزاد ہم نے دل آئی کیونکہ جب سب ہی سب بات کسی کر سکتی بی جی پی میں آج سو سی زیادہ سانسط جو ہاں تو کہیں نہ کہیں تو دلوں میں آپ انڈیویج کو نہیں دیکھ سکتے بیلکل صحیح کہ رہے ہیں دوسری بات آرون جی ایٹلی نے جو بات کہ شیما پرساد مکھر جی جو ہے وہ سمویدھان جو سمیتی تھے اس کے صدس تھے یہ کہہ کر کہ مانشا ہو سکتی ایرون جی تو انگو کی بھائی ہم نے بھی ریپرزنٹ کی آپ کیسے کہ ہم وں گلام بھیکتی کے لئے کچھ سی سر نہیں کہ اور اس کے آگے کوئی کلیریفیگیشن دے گھوٹی اچھے سب میں گھوٹی اچھے ڈھنگ سے ماننے ہمارے پردان منتری جی نے ساری بات کو کلیر کیا ہے پر یہ بات تو آرون جی جی بولنے سے پہلے پردان منتری کر سکتے تھے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پہلے تو لڑوا دیا اور پھر بعد میں آ کر کے مولی کولی کر دیا کہ سب کا پردان منتری بولا ہی جی پردان منتری نے اس کو کلیریفائی کیا ہے لیکن یہ چرچہ جو ہے وہ رک جائے گی اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارے نے لوگوں نے مل کر سوی دان بنائے اور انہوں نے دیش کو سوی دان دی ان کے لیڈر در بابا سایر امبیٹ کر نے سوی دان کا مقصد یہ تا کہ سب کو برابر کا عدیقار ملا جائے کوئی چھوٹا نہ ہو کوئی بڑا نہ ہو کسی پہ ظلم نہ لیے یہ کوئی کام نہیں کر رہے یہ مہین نہیں کہتا آپ گھر گھر جا کر لوکل آپ جا کر دیکھئے جنتا سے پوچھیں ان کے حالات کیا ہے وہ چاہتے ہیں ان کا ایک سپنا ہے کوئی بھی پرانی چاہتے ہیں کوئی بھی پارٹی کا بنے لیکن سب سے پہلے جنتا چاہتے ہیں ان سے صرف جنتا چاہتے ہیں چھوڑا سا آنا سستہ اور ان کو برابر کا عدی ملے جب وہ نوکری جائے جواب جائے آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب سویدان بنا گیا تو سویدان جانے جب کوئی بھی جواب جاتا تو سویدان میں کہا کہ آپ ریلیجن کے بارے میں نہ پوچھے پوچھے totally company میں جائیے جتنے private company سب سے پہلے پوچھا جاتا آپ ڈلیت بودیشت برامین شدر شیط مسئلیب کریشن کیتھلی آپ کیا ہے یہ پوچھنے کی کیا ضرور ہے آپ بھارتی ہے پرائی سرکاری نوکریوں میں دھرم کی بات ہے سرکاری نوکریوں سے دھرم اور پنت کے بارے میں جو ڈسکرپشن مانگا جاتا ہے وہ ہٹنا چاہیے جو آپ کے سری محنت ہے اور اس کے جو 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 دینا چاہیے آپ کیا کہیں گے امر امر منی شرما جی کیا کہیں گے اس پر امر شرما امر شرما جی معاف کیجئے کہ جی دیکھیں میں بھائی صاحب کے وقت سے شحمت نہیں ہوں بائی لاز پرائیویٹ کمپنیوں میں میں لیکن سرکاری کمپنیوں میں سرکار میں پراؤدھان ہے باقیدہ اس کا تو کریٹری رو فرما ہے اس پر آپ کو کہنا ہے سرکاری کمپنیوں میں پراؤدھان ہے پہلے سے نکال چاہیے میں سہمت نہیں ہوں اسے سہمت نہیں ہوں زائر ہے اسے سہمت آپ نہیں ہے اور اگر اگر ایسا رکھا جاتا ہے تو غلط ہے اور پوچھنے نہیں چھئے ہمارے پاس ہمارے جاتا ہے تو ایسا ہو رہا ہے کافی کمپنیوں میں تو اس کو غلط ہے وہ غلط ہے کہ بھارتی جنت پارٹی پر کو اس پر کچھ ایکشن لینا چاہیے اس طرح کی چیز اگر رہی ہے اب یہ دیش آجاد رہا کب سے یہ سرکار نوکروں میں پوچھا جارہا بھرا جارہ ہے اس میں بدلاؤ آنا چاہیے لیکن ایک بات میں آپ کو پھر دھیان دلاؤں گا کل کی سپیچ میں جو یہ بات نکالی تھی راجنات سنگھ جی نے انہوں نے دنیا گاندھی میں کیا یہ آگے نکل کر آئے گا فیلال لیتے بریک اور بریک کے بعد ہم فورا ناظر ہوتے ہیں جائزہ میں بنے رہی گا ہمارے موسیقی آپ کے گھر آنگن سے آپ کے اپنوں کا حال گاؤں کی باتیں شہر کے حال سیاست کی سرگرمی اور بدلتے موسم کا حال یعنی دیش کی خبر پر دیش پوروان چل ایکسپریس چینل ون ہر خبروں میں دھڑکتی ہے دیش کی دھڑکر دیش کا تیزی سے بڑھنے والا آپ کا اپنا نیوز چینل چینل ون نیوز اب ڈش ٹی وی کے ڈی ٹی ایچ پر بھی اپلپ تو دیکھتے رہیے چینل ون نیوز چینل نمبر پان سو سٹسٹ پر ڈش موش 모든 ہندو مسلمانے کر کے ہیں ہم کریپ میںدے ح aveستر الہر نے ایک سرمال پکش ہمیں کماس Picture ہمیں کبھیогرabi موڈی نرم پر ایک دوسرے پر نشانہ سادھا گیا ہے تاکہ موڈی کے نرمی سے پہلے بی جے پی کی ذرا گرمی پر بھی ہم ایک نظر ڈالے دیکھتے ہیں ریپورٹ لوگ صفحہ میں گروہ وار کو سمبیدھان پر چرچہ کے بعد شکروہ وار کو راجع صفحہ میں چرچہ کی باری تھی راجع صفحہ میں سمبیدھان پر چرچہ کرتے ہوئے ویت منتری عرون جٹلی نے کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا جٹلی نے کانگریس اتیکش سونیا گاندھی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ امرجنسی کے دوران لوگوں سے جینے کا دکار چھینہ گیا دیش نے آپادکال کی قیمت چکائی ہے کانگریس اس بدھے پر خاموش کیوں ہو جاتی ہے اور پراصنگیت بدھوں کو اٹھا کر دیش کی ایکتا اور اکھٹتا کے ساتھ کھل بار کیا جا رہا ہے جٹلی نے کانگریس کو نشانے پر لیتے ہوئے اور سہشنوطہ پر کانگریس دورہ کیے جا رہا ہے وہاں گاوے گولے کر پوچھا کہ وہ امرجنسی کی بات کیوں بھول گئی کانگریس دیتا گولام نبی آزاد نے سرکار کے اس نینے پر نشانہ سادھا ہے جس میں کندر سرکار نے 26 نومبر کو سمیدان دیوست منانے کا فیصلہ کیا ہے آزاد نے سوال کیا کہ آپ نازی ہٹلر پر چرچہ کریں اور ہم اپنے پہلے پردھار منتری کی بھی چرچہ نہ کریں اور آپ نازی کی جرمنی تک کی بات کریں اور ہم اپنے پہلے پہلے پردھار منتری کی بھی بات نہیں کریں واہ یہی انٹالرنس ہے سار کہ آپ جرمن کے ڈکٹیٹر کی بات کر سکتے ہیں وہاں کے کانشیوشن کی بات کر سکتے ہیں اور ہم ہندوستان کے فریڈم فائٹر پرائمس کی چرچہ نہیں کر سکتے ہیں یہی بچار کہ آپ اس کا امبیڈ کرجی پر چرچہ کرنے کے لیے دنیا کے ڈکٹیٹروں کی چرچہ کریں گے اور آپ اپنے دیش کے پردھار منتری کا نام لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں یہ شرم کی باتیں ہوا آزاد نے کندر سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کندر اتحاس کو دوبارہ لکھنا چاہتی ہے دیش بر میں ہو رہی گھٹناوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے آزاد نے کہا کہ آج کسی کا ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے تو کسی کی جان لے لی جاتی ہے میں تب سرہانہ کروں گا جب سمجھوتا ایکسپریس کے ماملے میں بھی کاروائی آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے سمویدھان بن کر تیار ہونے کے 65 سال پورے ہونے کے موقع پر سنسد میں دو دن کی وشیش چرچہ رکھی گروہ وار کو اس پر لوگ سبھا میں چرچہ ہوئی تھی راجے سبھا میں شکروہ وار کو چرچہ ہوئی جس میں بیجے پی اور کانگریس کے بیچ سمویدھان کے مددے پر جم کر نوک جھوک ہوئی بیورو ریپورٹ لیمان نیوز ممبئی آپ نے سنا غلام نوی آزاد نے ارنج اٹلی کے جو آروب تھے اس کا جواب دیا ان کی پوری خیج اس بات پہ ہے بیجے پی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمویدھان پر چرچہ میں ہٹلر جیسے تانہ شاہ کا نام لے سکتے ہیں اور اپنے دیش کے پردھان منتری پہلے پردھان منتری ان کو انہوں نے فریڈم فائٹر بھی کہا ان کا جو ہے وہ یوگدان تھا ان کا نام لینے سے کترہ رہے ہیں کانگریس نے صرف اتنے ہی آروب نہیں لگایا ہے اگر آگے جا کر کے آپ سنیں اس چرچہ کو تو کانگریس نے یہ بھی کہا ہے کہ 26 نومبر کو یعنی سمویدھان دیوز کو 26 جنوری سے زیادہ طول دیا جا رہا ہے تو کانگریس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا امبیڈ کر دوارہ گھوشت گڑتنطر دیوز کو یعنی 26 جنوری سن 1950 کو کی مہتتہ کی اہمیت کو کم کرنے کی کوئی کوشش ہے کہیں نہ کہیں کانگریس اور بی جے پی اس پورے مدے میں جو ہے وہ الجے یوں ہیں کہ کانگریس کو یہ لگتا ہے کہ بی جے پی کہیں نہ کہیں ان کے بنائے ہوئے کرداروں کو ٹاپل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بی جے پی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں جو جنتا کے ہٹ میں ہے شرمہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے شرمہ جی اس آکشے پہ کیا کہیں گے کہ 26 نومبر 1949 کو جو ہے وہ 26 جنوری 1950 سے اوپر لانے کی کوشش ہے جبکہ دس گیارہ قائدے قانون کے سمویدھان کے اس دن بنائے گئے تھے باقی قائدے جو ہے وہ 26 جنوری کے لیے رکھے گئے تھے دیکھئے سب کو معلوم ہے کہ سمیدھان 26 نومبر کو بن گیا تھا اس کو لاغو 26 جنوری سے ہوا جی اس میں ہم 26 جنوری کو گندندر دیوز کے رکھے گناتے ہیں جی آپ کے ساتھ سے کانگریس کے اس آرورپ میں کوئی دم نہیں ہے وہ خامخواہ آرورپ لگا رہے ہیں کون ریٹی کل سٹیٹمنٹ ہے جو یہ کوئی مددہ نہیں تھا کونگریس کا کوئی نخل anytime پاکڑ لایا ان کو کوئی مددہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی مددہ نہیں وہ تو یہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں کا کوئی Υی او Pawıyor خانمی نہیں تھا سمویدھان میں اور دو دن سے سمویدھان سمویدھان چلہ جانے willkommen اگر اپ دروازہ کے لاغون کی لڑائی میں آپ کو ہانیتے ہیں رہے میں پیدا ہوں نہیں ہوں ہواarlاغ کی لڑائی میں ہے اس سمائے آپ نے بتائیں گے بھارتی جنتا پارٹی راستر سیوک سنگ رسیس کا دیش کے آجادی میں کوئی رولی نہیں ہے صرف انہوں نے ہندو راشتر بنانے کا سپنا دیکھا اور دیش میں بٹوارہ کرنے کا کام کیا ہندو مسلم کا دنگا فساد کیا دلیت کو بددیسٹ کو جہر سمائج کو نیچے دکھانے کا کام کیا ہر جگہ پہ حملہ کیے دنگے فساد کیے دنگے تو کانگریس سن میں بہت ہوئے دنگے کانگریس نے شروعات کیے لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اگر کانگریس پر کاروائی کیوں نہیں کی یہ دونوں میری چوڑی بٹی ہے اور پورے جنتا کو پریشان کر کے رکھے ہوئے ایم آئی ایم آپ سے یہ کہہ رہی ہے شرما جی کہ آپ لوگ ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں اور آپ نے ایک سٹریٹیجی ایڈاپٹ کی ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں you scratch my back i scratch ڈاپٹ کی اور میں آپ کی پیٹ کھ جاؤ اور آپ میری پیٹ کھ جاؤ یہ سب وہ ہی بھوڑے ان کے بعد میں کوئی تتھے نہیں ہے ستھے میں نے جنتا پلی پورے آپ بھارت کے جتنے بھی جسٹیس ہے جتنے بھی کوٹ ہے کچھری وہاں پر دیکھ لیجئے ملک میں پاس زہر سے اوپر دنگے فساد ہوئے یہ کرنے والے لوگ کون ہے یہ میں نے کہتا ہوں یہ دیش کے کوٹ کے کچھری کے اندر جا کر پیپر دیکھیں کہ پولیس سیشن میں فائر درجے آپ وہاں پر جا کے انکاری کرو اور جنتا خود جانتی ہے مگر ان کی آواز کو دبا دیا جا رہا ہے گریبوں کی آواز کو دبا دیا جا رہا ہے ہمارے مسلمان اتنے ہیں ہم کو پندرہ منٹ پولیس ہٹا کے دیکھو پھر ہم دکھا دیں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ کے جن آپ کے نیتا یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہندو کے دہیے دوتاؤں کو کس طرح سے اس کی مجھے گھڑے ہی جانتے ہیں آپ کے نیتا کیا ہرکت کر رہے ہیں آپ کے نیتا کتنی ہرکت کر رہے ہیں دیش میں مانو دعا کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں یہ تو ابھی کی شروعات ہے آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں دیکھے جب دیش آجا دعا 1947 کے بعد جو شروعات ہو گئی یہ وہی دکھن کی ریاست ہے ہیدر آباد ریاست میں پولیس ایکشن کے نام پر دس لاکھ لوگوں کو مارا گیا عورتوں کی عزت نوٹی گئی بچوں کو قتل کیا گیا دس لاکھ لوگوں کو مارا گیا تب کوئی کیوں نہیں آواز اٹھایا جو سچائی ہے دیش کے اندر وہ سچائی کیوں چھپائی جاتی ہے میرے پر شرما جی شرما جی بھی کچھ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نیتا جو ہے وہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں اسدودین او ایسی تو نہیں لیکن جو ان کے چھوٹے بھراتا ہیں وہ تو بلکل ایک دم کھلے آم چیلنج کرتے ہیں منچ پیسے کہ اتنے کو چھوڑ دو اتنے کو ہٹا دو اتنا ٹائم دے دو تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے وہ اسدودین اوازی صاحب کتنا اچھا سوچ لے کر نکلے ہوئے جتنے بھی مہارشتے کے اندر انہوں نے چناؤ روڑا تو پہلے سب سے پہلے دلیتوں کا آگے لو ان کے پر انہیں ہو رہا ہے اتیا چار ہو رہا ہے اور ان کو آگے بڑھاؤ اور ہر جگہ جو اچھے اپلیٹی ان کو ٹگیڑ بھی دیا انہوں نے مسئلہ یہ ہے اسٹیعاق صاحب راجو جی ہم سے شاید متفق ہوں اس بات پہ مجھ سے مسئلہ یہ ہے کہ کانگریس کو لگتا ہے کہ ایم آئی ایم اور بی جے پی جو ہے وہ ایک دوسرے کے پورک ہیں آپ کو تو اسٹیعاق صاحب آپ کی پارٹی کو تو بی جے پی کی پروکسی پارٹی کہتی ہے کانگریس کانگریس کو ڈر بیٹا ہے انہوں نے دیکھ لیا یہاں پر کس طرح سے ایم آئی تو ان کا سفایا ہو گیا کیونکہ ایم سچا ہی بتا رہی ہے آپ تو چار سے سیٹ پہ لڑے تھے آپ نے کہا سفایا کر دیا آنے والے دن میں آپ بھی دیکھو ابھی کارپریش آنے والے کارپریشن میں آپ دیکھیں کانگریس ابھی سے کتنے بھائی بھی تو چکی ہے ان کا مقصد ہے کہ کسی بھی طرح سے ایم آئیم کو بدنام کرے اور ان کو ادھر آنے سے روکا جائے راجو جی واپس سمویدھان کی سیاست اگر میں آتی شوکتی نہیں کر رہا ہوں اس شبدہ والی کو استعمال کر کے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سمویدھان پر کسی طرح کی سیاست ہے دیکھیں بات تو جیسے کچھ سمویدھان پہلے ہم نے بشاہ کاج کر گیا کہ کومن سیویل کوڈ بیننگ کاؤ سلوٹر بگرہ بگرہ کچھ مددھوں کو آمبر کر جنے اس میں انکلوڈ نہیں کیا تھا آرٹیکل 44 یا 4048 تو ابھی مگر یہ جو بات آتی ہے کومن سیویل ابھی کچھ ایک مہنے پہلے سپریم پورٹ نے بھی کہا تھا کہ سمائے آیا ہے کہ آپ ایک جیسا کانون بنا کیونکہ دیکھو ابھی ہمارے پاس سپیشل میرے جیسے ایکٹ ہے ہندو کوڈ بھی لہے یہاں شریعت ابھی ہم اس بات اپنے آپ کو انٹروسپیکشن کرے گے گوہ ہمارا ایک راج ہے گوہ میں کومن سیویل کوڈ چلتا ہے تو آگے ابھی بات ابھی اس سے ہم سامت ہے اسامت ہو بات الگ ہے مگر بی جے پی کے مند میں پورے پورا وہ تو کومن سیویل کوڈ پھر کاشمیر کا سٹیر یہ تو ان کے چناوی وعدے بھی ہیں ہاں چوان یہ وعدے ہے تو وہ اپنے طرف سے پریاستو کرتے رہے گے ابھی اس میں میریٹ کتنا ہے اور لوگوں کو وہ کتنا کنونس کر پاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے راجو جی یہ ہلکی پھلکی انداز میں اس طرح کی بات چھیڑ کر کے جیسے راجنات سنس جی کہ کے نکل گئے آج میں انکہی ہے نائیڈو نے یہ بات چھیڑ دی کومن سیویل کوڈ والی آپ کو کیا لگتا ہے یہ تیسٹنگ دی وارٹرز جو انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہے کہ اس پہ جب آگے بحث ہوگی تو آگے کہاں جائے گا معاملہ اس کو ذرا تیسٹ کریں گے گیج کریں گے بلکل بلکل یہ تیسٹنگ ہے کہ ایک سندیش دھمیں دھمیں نیچے تک پہنچے کہ بھائی یہ ایسا ایسا ہے اور ابھی فیلال ان کے پاس پانچ سال پورے ہے اور ان کے جو اجنڈا میں انہوں نے کہا تھا کہ کاشمیر کے الگ سٹیٹس نہیں رہا جائے کاشمیر کی بات انہوں نے نہیں کی کیونکہ اس میں دوسرے ملک بھی شامل ہے اس میں یو این شامل ہے وہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کے پورے اختیار میں ہے کی نہیں ہے یہ سوال ہے اس پہ اور زیادہ لفنے ہیں باہر بات کرنا پڑے گا کم سے کم یہ کامن سیویل کورڈ اور پری ایمبل میں تھوڑا بہت چینج تو یہ تو اندر کا مسئلہ ہے یہ تو کبھی بھی کر سکتی یہ کشمیر یہ فیلال ہولڈ پہ ہے کیونکہ ایک ساتھ وہ لوگ راج کر رہے بیڑی اپا گھر ہے وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم یہ کامن سیویل کورڈ رہے یہ دھیمیں دھیمیں جو بھی ان کے جہن میں ہے یا جو بھی انہوں نے پہلے سے تائی کیا ہے وہ نیچے پرکولیٹ ڈاؤن کرنے کی پریاز تو بالکل جاری ہے ظاہر ہے آپ کو کیا لگتا ہے جس وکاس کی بات ہوتی ہے آج حالانکہ پردان منتری نے کافی حد تک انہوں نے جو باتیں کہیں وہ وکاس سے ہی سنبندیت تھی ان کے لیٹر پارٹ آف دی جو سپیچ تھا اس میں وہ جو جو جنائیں انہوں نے سب کی بات انہوں نے کہی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے ایشیوز مثلا گرہ منتری نے جب اپنا بھاشن کل شروع کیا تھا تو گرہ منتری کو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اوچت تھا یہ مدہ اٹھانے کا کساب اس کے پریامبل میں جو ہے وہ سوشلسٹ اور سیکولر جیسے شبد ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں وہ ابھی اسی چرجہ میں ہمیں شروع میں کہا کہ بی جے پی کو اپر کاس پارٹی مانا جاتا تھا مانا جاتا ہے اور ان کے آمبیڈ کر کے ساتھ کچھ لینا دینا ایسے لوگ کچھ کہتے ہیں مگر انہوں نے ایک سو پچیس بھی جہنٹی کے لیے انیشیٹیو لیا یہاں لندن ہاؤس کی بنانے کے لیے انیشیٹیو لیا ابھی ممبئی میں تو وہ اپنی اپنا جو جو ایفرٹ چالو رکھا ہے انہوں نے اور اسی کے لیے ڈالیت کمیونٹی کو اپنا وشواس دیرانے کے لیے بی جی پی یہ کام کر رہی ہے پھر ان کو یہ بھی بتانے کے لیے کہ بھائی آمبیڈ کر نے یہ نہیں کیا تھا تو آپ نے تو سانشو دن کر کے اس میں ڈال دیا اور ویسے آج بھی ڈالیت لوگ وہ سمیدان کا جو سانشو دن کے بات نکلتے ہو اچھا نہیں لگتا ہے سمیدان ہم اتنی بار اس کا سانشو دن ہوا ہے اور وہ سب کانگریس کے راج میں ہوا تو کہیں کہ یہ راج نیتی ہے کہ دیکھو سمیدان پر ایک طرح کی راج نیتی ہے سمیدان میں جو سانشو دن ہوتے ہیں ان کا فال آؤٹ یعنی ان کا جو اثرات اس کے جو ہوتے ہیں وہ ڈاؤن تک جاتے ہیں پراجات تنتر میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے راجو جی یہ سوچ کے ہی یہ جو امینڈمنٹ کیے جاتے ہوں یا بدلاؤ کیے جاتے ہوں یا کوئی بدلاؤ کی مانگ کی جاتی ہو یا صرف سور چھیڑے جاتے ہوں یہ سب اسی وجہ سے ہے تو کہیں نہ کہیں سیاست ہے سمیدان پر ہاں سیاست ہے کبھی ضرورت ہوتی ہے کبھی ابھی دیکھو ابھی اسی چرچا ضرورت تو راجو جی وہاں ہوگی نا جس کسی کو کھانا نہیں ملنا بھوجن کا ادھکار right to food right to live یہ تو ضرورت کے مددے ہیں یہ جو مددے ہیں کہ سوچلسٹ ہونا چاہیے اور سیکولر ہونا چاہیے اس میں تو ضرورت جیسی کوئی چیز تو ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا یہی کہنا تھا ہے کہ جب آمیڑ کر نے جب سمیدان بنا ہے تو یہ ورڈ نہیں تھے یہ آپ نے کیوں ڈالے تو ایک بات ایک بات شروع کر دیا ہے تو کئی ان کے دل میں ہے کہ چلو اس کو ہٹ آیا جائے مگر ابھی وہ ممکن ہوگا کہ نہیں اب بتانا بھی مشکل ہے شرما جی کیا کہیں گے آپ کیا یہ تین باتیں جو دو دن میں نکل کر کے آئی ہیں موڈی جی کی سپیچ کو اگر ہم ہٹا دیں اس میں ایک تو سیکولر اور سوشلسٹ اور دھرم نرپیش کی بات جو کل گرہ منتری نے کہی اور آج جو ونکیان آئیڈو نے کومن سیویل کورڈ کی بات کہی اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی سیجنڈے کو آگے لے جانے والی ہے میں کو دو تین بات بتائیے جی نے بلکل غلط نہیں بولی بحث تو ان کے گرہ منتری نے بولی ان کے ویت منتری نے بولی اس پہ ہو رہی ہے نا بحث اسی پہ تو کونٹروورسی ہے گرہ منتری کو سمیدان دیوست کے پہلے دن ان شبدوں پہ جانے کی اور ان کو بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی سوال تو یہی اٹھ رہا ہے جی میں آپ کو ایک چیز اس میں اپ ڈیٹ کر دوں شرمہ جی کانگریس کا آروپ یہ ہے کہ سمیدان میں یہ چیزیں ڈالنے کا پرزور ویروت کیا تھا اس وقت جو ہے وہ ہارڈ لائنر اورگنیزیشنز نے جو آج اٹھلی جی نے کہہ دیا کہ شاہبہ برزاد مکر جی اس کے صدد سے تھے اور وہ ہندو کوڈ ویل کے بھی سخت خلاب تھے جی جی بات کانگریس ہونے آجاد کے بعد کی بات کانگریس کر رہی ہے کہ سارے نیتہ کانگریس کے ہیں ہاں میں ہم بھی بہت بول رہے ہیں آپ نے دیکھے دین ڈیال اپردیا جی نے جو ایک آت ممانو تاو مانو تاکی اوپر کتاب لکھے ایک آت ممانو آدھ اس میں پانکتی میں آخری آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا وکاہد ہونا چاہی ہے یہ دین ڈیال اپردیا جی کی ماننے دین ڈیال اپردیا جی نے ایک آت ممانو آدھ کے نام نام سے ایک پستک لکھیں جس میں آخری پانکتی میں کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ نہیں مانتے تو ان کی غلطی ہے اور اگر ان لکھا بہت اچھا میں جو آپ سے پوچھنا وہ بلکل الگ چیز ہے شرما جی نہیں وہ مانتے نہیں اور آپ منوانا چاہتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں منوانا چاہتے ہیں اور رحمان نے کو تیار میاں یہ آپ کا ان کا مددہ میرا مددہ یہ ہے میرا مددہ شرما جی آپ دائش کو آپ دائش کو اپنی چھیک اندوسار کیوں لیکن جانا چاہتے ہیں آپ دین ڈیال اپردیا جنہیں اترے سارو پہلے بولا وہ بات کوئی نہیں کہنا جاتے تو وہ بھی تو کہہ رہے ہیں آپ نہرو کا نام تک نہیں لیتے ہٹلر کا نام لے رہے ہو میں تو یہ کہہ رہا ہوں چاہتے ہیں بیجے پیو کانگریس میں پر آپ جیسے لوگ باقی جنتا کے جو لوگ آپ لوگ بھی کیوں نہیں لے دین ڈیال اپردیا جنہیں موقع آئے گا تو بلکل لیں گے اور لیتے رہیں لیکن آج شرمہ شرمہ جی شرمہ جی شرمہ جی شرمہ جی شرمہ جی جب آپ ان کو نہیں کہہ پائے ایک منٹ کا مجھے موقع دے دیجئے جب آپ نہیں کہہ پائے بات وہ نہیں سمجھ پائے تو میں نے ہی تو ان سے کہا کہ آپ کے نیتا بولتے ہیں دو منٹ کا سمجھ دے دیجئے صفائیہ کر دیں گے تو موڈریٹر کا تو یہی کام ہوتا میں تو انکر ہوں موڈریٹر ہوں میں تھوڑی آپ کے پالے میں کھڑا ہو کر کے آپ کی بات کہوں گا یا کانگریس کے پالے میں کھڑا کون کی بات کہوں گا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں شرمہ جی کہ آج وینکیا نائیڈو نے کومن سیویل کورٹ کی بات جو کی ہے کیا ایسی کوئی منشاہ ہے اس کو آگے لے جانے کی اس کو ختم کرنے کی یا کچھ اس طرح کی بات جو کی ہے کیوں کہ انہوں نے یہ بات دیکھئے بھارتے زندہ بھارتے کے تین مکہ ایجنڈہ ہیں جی کشمن تیلیت دھارہ تینسو ستر جی پورے دیس ور کے لئے ایک کانون اور رام جنم بھونے اب کیا آپ نے قائبے والی بات اتنی دیس سے جو ہے وہ میں آپ سے یہی چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کے تین ایجنڈے ہیں تو اس کا مطلب جو جو بات ہوئی ہے وہ اس کا ایک ایجنڈہ ہے جو تین ایجنڈے بی جی پی آپ نے بتائیں بلکل بلکل اس ایجنڈے کا ویروت ہوگا لیکن ویروت کا بھی تو ادھکار ہے نا تو مائیم سے بلکل شرما جی مائیم سے ذرا پوچھ لیتے شرما جی آپ نے سن لیا صاف تین ایجنڈے ہیں مندر کے ایجنڈے پر میں ان کے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں ان کے ہاں خود ہاں دیش میں جو چل رہا ہے بھارتی جانتا پاٹی جتنے بھی ڈیڈر ہیں یہ لوگ پہلے مدہ اٹھاتے سوشلسٹ کا پھر مدہ اٹھاتے سیکلورجن کا پھر مانوتا کا ہر چیز اٹھا کر پھر بعد میں ہنگامہ کر دیتے ہیں ان کا مقصد یہ کیا کہ دیش میں خطرہ ڈیڈر ہیں 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 اپنا بیسک ایجنڈا جو ہے وہ پٹل پہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ جو ان کی پیرنٹ ارگنائزیشن ہے اس کو تھوڑا سکھ رہے کہ نئے بی جے پی بھٹک نہیں رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہی ہے وہ ہاں ہاں بلکل یہ تو اپنے ایجنڈا کے مطابق جا رہے ہے common civil code یا کشمیر کا مطابق ہے مجھے نہیں لگتا ہے کشمیر کتنے جلدی سے حل کر پائیں گا اگر ہلا ہوتا ہے تو اچھا ہے ہر دن ہم دیکھتے ہیں کہ cross border firing ہوتے ہیں ہمارے جوان مرتے ہیں ہلا ہوتا بہت اچھا ہے common civil code سپریم کوڈ نے بھی کہا جتنے اپنے آبادی سمیت رہے ہر ایک کو حق ملے ہر ایک تو اچھا ہے تو آنے والا سمجھ بتائے گا اس کا کوئی بلوپرنٹ نہیں ہے ایک بات بلکل صاف ہے کہ اپنے ایجنڈے کے مطابق ویجے بھی جا رہے اور جیسے کہ اپکے یہ انہوں ہوتے سے ویسے rss رہے یا کوئی بھی سنگٹ جب تک اس دیش سے باہر جاؤ یا کسی کو وہ جو بھیدباؤ ویسے بھیدباؤ سامنے نہیں آئے نا تب تک ہم کسی کو ایکیوز نہیں کر سکتے ایسے مجھے لگتا ہے جب تک بھیدباؤ سامنے نہیں آئے ہم ایکیوز نہیں کر سکتے سنسط کے ستر کے دو دن گرما گرم گئے ہیں لیکن پردھان منتری موڈی نہ صرف نرم رہے ہیں بلکہ جو ہے وہ آج شام سونیا گاندی اور منوہن سنگ جی کے ساتھ چائے بھی پی رہے ہیں تو یہ جو ٹی ڈپلو میسی ہے پارلیمنٹ کے ستر کو چلانے کی کتنی کامیاب ہوگی یہ سوموار سے ہم لوگ دیکھیں گے کیونکہ جو مدے اٹھے ہیں وہ کافی اہم اور گرم مدے ہیں ہم لگاتار جائزہ میں سنسط سے نکلی بحث کو یہاں پر چرچہ ملاتے رہیں گے شرما جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بے باقی سے اپنی بات کہنے کے لیے راجو بیڈے کر آپ کا بہت بہت شکریہ اور ایم آئی ایم کے فائر برانڈ ہمارے گس جو ہیں وہ کو عشتیا جاگردار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سید این زہدی کو دیجئے اجازت نمسکر موسیقی 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 موسیقی